سکندر بک صاحب پہلے ٹیسٹ میچ کے ٹیم سیلیکشن پر خاصی تنقید ہوئی کیوں فواد عالم کو آپ نے ڈراؤپ کیا اور ایک ایسی پچ جہاں پر شرلنگ کا تین اسپینر کے ساتھ میدان میں اترا پاکستان ٹیم حسن علی شاہی شاہفری دی اور نسیم شاہ کے ساتھ میدان میں اتر گئی اور اب دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی ٹیم کی حکمت ایملی جو ہے وہ موضوع بحث ہے بات دراصل یہ ہے یہاں پر کہ پاکستان ٹیم نے اگر عظیر علی کو ایک خراب کارکردگی کے اوپر ٹیم سے ڈراؤپ کر دیا تو سوالات یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ حسن علی کس بنیاد پر اس ٹیم میں شامل ہیں ویکٹ کیپر محمد رضوان نو ڈاؤٹ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں غیر معمولی کارکردگی کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں وہ ونڈے کرکٹ اور ٹیسٹ کرکٹ کس بنیاد پر کھیل رہے ہیں ان کی کارکردگی سب کے سامنے موجود ہے اور اگر یہ چیز آپ اپلائی کرتے ہیں تو پھر اس چیز کو آپ کو سب کے اوپر اپلائی کرنا چاہیے سوائے آپ عظیر علی کے اوپر کبھی چھوڑی چلا دیتے ہیں پہلے ٹیسٹ میچ میں آپ نے فواد علم کے اوپر چھوڑی چلا دی تو کیا یہ درست میں جا رہی ہیں چیزیں بلکل آپ صحیح کہہ رہو دیکھیں یہی چیز میں نے پہلے سوال کی جواب نے کہا کہ ہر پلیئر نے ڈھاپ ہونا ہوتا ہے ہر پلیئر نے کرکٹ کو چھوڑنا ہوتا ہے موت کی طرح یہ بھی برحق ہے مگر آپ کس طرح اس کو ڈیل کرتے ہیں کس طرح اس کو ہینڈل کرتے ہیں that is important ہم جو ہے ڈبل سٹینڈٹ کے ساتھ چلتے ہیں ہم نے اس میچ میں بھی جو میرے ساتھ نے غلط ٹیم اس لحاظ سے سلیکٹ کی کہ آپ کے پاس صحیح مشرف ہے جو کہ جس وقت حسن بال کرا رہے ہیں اتنی وہ بھی کرا لے تھے مگر ہماری بیٹنگ لائنپ تھوڑی نیشے چلے جاتی ہے وہ ہمیشہ تیس میچ میں رنس کرتے ہیں تو ہماری جو ٹیم کی سلیکشن ہے وہ غلط ہے ہمیں اس کو صحیح کرنا ہے میں نے آپ سے پہلی بھی کہا تھا کہ ہمیں یہ پتہ چلانا ہے کہ کیا ٹیم کپتان سلیکٹ کرتے ہیں سکلین کرتا ہے یوسف اور سکلین ملکے کرتے ہیں یا سب ملکے کرتے ہیں تو آپ جب تک ہم اپنے پوپر نہیں رکھیں گے تو اس وقت تک یہ ایشیوز کھڑے ہوتے رہیں گے کسی بھی صورت میں آپ کو میرے ساب سے پہلے مچ میں فواد کو نہیں ڈروپ ہونا تھا سیکنڈ مچ میں ازھر کو بھی نہیں ڈروپ ہونا تھا یہ سیریز ختم ہو جاتی پاکستان آتے آپ ایک نئے طریقے سے شروع کرتے مگر آپ نے ایسا نہیں کیا میرے ساب سے تو فاہی مشرف کو بھی اس مچ میں کھیلنا چاہی تھا بیٹنگ لمبی ہو جاتی اب یہ میچ پورا ریپلے ہوگا پہلے میچ کا پرس ٹیچ میچ کا یہ ریپلے ہوگا اتنے ہی رن دس بیس اوپر یا دس بیس نیچے ہوں گے اور پاکستان کو چیز کرنا ہوگا کیا ہم کر لیں گے کیا ہمیشہ کی طرح پشرا میچ کی طرح ہم اس کو چیز کر لیں گے یا ہماری بیٹنگ کمزور پڑ جائے گی یا کم پڑ جائے گی جس طرح کے پہلی ایننگ میں پڑی ہے یہ سوال تو اٹھیں گے